حَبِكَ رَبِّ الْعَجْسَةِ عَمَّا عَيَسِكُونَ وَسَلَامُ عَلْبُ رُسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی معزز سامین دوستو بزرگو عزیز بھائیو نوجوان ساتھیو میں انتہائی مشکور ہوں آپ حضرات کا اور اس مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے بیٹنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں چند کلمات کہنے کی اجازت بخشی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہوں اس پہ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے امت پہ بڑا احسان کیا ہم پہ بڑا احسان کیا اللہ نے کہ اللہ نے ہمیں مخلوقات میں سے انسانوں میں سے پیدا فرمایا اور انسانوں میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا مسلمان پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم کتاب سے نوازا قرآن مجید سے نوازا یہ وہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دیئے اور یہ کتاب دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب لے کر علماری میں رکھنے کیلئے تمہیں نہیں دیا بلکہ یہ کتاب میں نے اس لیے دیا ہے کہ اسے بیان کیا جائے یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ قرآن کو بیان کیا جائے قرآن کو پیلایا جائے اور پھر قرآن جب آپ بیان کریں گے تو یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی باتیں ہیں کہ مسائب آئیں گے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی جگہ جگہ اور قسم قسم کی باتیں ہونے لگے گی اور قسم قسم کے نام رکھ دیے جائیں گے لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر رب کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے آپ نے رب کے قرآن کو بیان کرنا اور رب کے قرآن کو سننا ہے کیونکہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکا اے میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربکا قرآن پہنچا میرے پیغمبر یعنی بلغ کتنی زوردار باتیں کتنی شدتیں کہ قرآن کا پہنچانا قرآن کی تبلیغ کرنا اتنا اہم ہے کہ اگر قرآن میرے پیغمبر نہیں پہنچایا تو سمجھو کہ تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا بلغ ما انزل الیک من ربکا وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر میرے پیغمبر قرآن نہیں پہنچایا سمجھو میرا پیغام نہیں پہنچایا اور اے میرے اللہ قرآن کس طرح پہنچا دوں کس طرح قرآن پہنچایا جائے قرآن بیان کرنا کوئی آسان تو کام نہیں ہے گھر گھر کے اندر لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں گھر گھر کے اندر دشمن پیدا ہو جاتے ہیں لوکیتیں وحابی ہیں کیا کیا نام رکھ دیے جاتے ہیں میرے اللہ اور راستوں میں پھول نہیں بچھائے جاتے ہیں کانٹیں بچھائے جاتے ہیں اے میرے اللہ قرآن پہنچانا کوئی آسان تو کام نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو میری ڈپٹی آپ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو بیان کرنا یہ تیرا کام ہے واللہ یاسمک من الناس اور ان چیزوں سے ان مسائب سے تمہیں بچانا میں اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا کام ہے لیکن قرآن بیان کیا جائے بل لے پہنچا دے میرے پیغمبر اور یہ قرآن کو نہیں بیان کرتے ہیں قرآن کو چپا لیں اس لئے میں نے یہ اٹھا لیے کہ آج کل یہ باتیں بہت عام ہو چکی ہے یعنی قرآن کو ایک پس پش ڈال دیا گیا ہے آپ حضرات تو خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں لیکن آج کل اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو عام کیا جائے اور قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لَتَقْرَأُنَّهُ لِلنَّاسِ بلکہ اللہ فرماتے ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ قرآن کو بیان کیا جائے یعنی تلاوت کا نہیں فرمایا تلاوت بھی کرے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے لیکن اسے کھول کھول کے بیان کیا جائے اس کے ہر جملے کو سمجھایا جائے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے اور جو لوگ قرآن کو چھپاتے ہیں بیان نہیں کرتے تو ان کے بارے میں پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ بَيْشَكْ مُحْلُو جو قرآن کو بیان نہیں کرتے چھپا لیتے ہیں تو ان کے لئے اللہ نے کچھ سزائیں مقرر کیے اور وہ سزائیں چھے سزائیں اللہ نے ان کے لئے مقرر کیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ جو چھپاتے ہیں ان میں سے جو میں نے کتاب میں سے نازل کی ہے یعنی قرآن کو میں نے نازل کیا ہے جو کتاب میں حقائق نازل کی ہیں انہیں چھپاتے ہیں بیان نہیں کرتے ہیں تو ان کی سزائیں کیا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اس کے بدلے میں سامنی قلیل لے لیتے ہیں یعنی سامنی قلیل اس کو بیچ دیتے ہیں قرآن کو بیان نہیں کرتے چھپا لیتے ہیں تو سزا کیا ہے اُلَائِكَ یہی لوگِ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ اِلَّنْ نَارِ یہ جو قرآن کے بدلے میں کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے پیڑ میں حلوہ نہیں جا رہا اِلَّنْ نَارَ اَنْگَارِ جَا رہے ہیں یہ اَنْگَارِ جَا رہے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ کھا کر بس حق بات چھپا لوں گا نہ تیرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی اور یہ راستے جو الگ ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہیں ٹھیک ہے قرآن کو اگر آپ بیان کریں گے یہ مشکلات آئیں گے لیکن یہ دنیا صبح بھی میں نے درس میں کہا تھا کہ یہ پانی ہے ٹھیک ہے نا یہ فانی دنیا ہے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی پھر اگلے جہان کیلئے تیاری کر لو یہ اللہ نے ہمارے لئے ایک سرات مستقیم دیا ہے اگر یہ سینے سے لگاؤ گے تو کامیہ بھی ہی کامیہ بھی ہے اگر اس کے دامن کو چھوڑ دوگے تو ہر جگہ پہ ٹھوکرے کاؤ گے اور ناکامیہ ہی ناکامیہ ملے گی تو سزائیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ یہ اس کے پیٹ میں یہ کھانا نہیں جا رہا بلکہ آگ انگاریں جا رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا یعنی یہ تھوڑی سزا ہے قیامت والے دن جنتی جب آئیں گے اللہ کے دربار میں اللہ سوال کرے گا کوئی اور خواہش ہے کی نہیں سارے جنتی جواب دیں گے اللہ ہمیں ہر قسم کی سہولت میسر ہے ہمیں ہر قسم کی خوشیاں میسر ہے ہمیں اور کیا چاہئے اللہ فرمائے گا نہیں ایک چیز ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے جا کے اپنے علماء حق سے پوچھ لو بتا دیں گے علماء حق جو ہوں گے جا ان سے پوچھ لو انہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا ہے وہ جب جائیں گے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے اور کیا ہمیں چاہئے تو وہ کہیں گے تمہیں پتا نہیں ہے اللہ رب العزت کی دیدار جو رہتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے جنتی کہیں گے ہاں جی سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے تو اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ اللہ قیامت والے دن ان سے بات نہیں کرے گا اللہ فرمائے گا جا دفع ہو جا میرے ساتھ بات نہ کر وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کی لئے دردناک قسم کا عذاب ہوگا دردناک عذاب دیا جائے گا انہیں اُلَا اِكَ الَّذِينَ اشْتَرَغُوا الظَّلَالَةَ بِالْحُدَا یہی لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے وَلَا عَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَنَّارِ کس چیز نے انہیں آگ کے اوپر اتنا صبر دیا ہے بھلا یہ کس چیز نے انہیں یہ آگ کے اوپر اتنا صبر والا بنایا ہے تو یہ سزائیں اللہ نے ذکر کیے اور اللہ فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر ایک سنوے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا انزلنا من البیناتِ وَالْحُدَا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ماں انزلنا ہوں جو ہم نے انزلنا من الكتاب جو ہم نے کتاب میں سے نازل کیے وَالْحُدَا اور ہدایتَ مِمْ بَادِ مَا بَيَنَّا هُو لِلنَّاسِ بعد اس کے کہ ماں بیَنَّا هُو لِلنَّاسِ اللہ نے تو بیان کر دیا ہے فیل کتابی کتاب میں اب ایک چیز اللہ نے بیان کر دی ہے لیکن میں اور آپ اسے اپنے مقاصد کیلئے چھپا لے مجھے اور آپ سے بدبخت دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بعد اس کے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے ہاں پھل کتاب کتاب میں اللہ نے آگے پھر فرمایا اُولَائِكَ يَلَعَنُهُمُ اللَّهُمُ یہی لوگیں جن پر اللہ کی لانت برسے گی وَيَلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لانت کرنے والے بین پر لانت برسائیں گے یعنی لانت ہو اس پر اللہ نے ایک چیز بیان کر دیئے اور یہ نہیں بیان کرتا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مَنْ سُئِلَانَ عِلْمٍ جو بھی عالم اپنے علم کے بارے میں یعنی اسے ایک بات کا علم ہے پوچھا گیا اس سے سوال کیا گیا اور عَلِمَهُ فَقَتَمَهُمُ جانتا بھی ہے پھر بھی باوجود اس کے بیان نہیں کیا چپا لیا اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلَجَامِمْ مِنَ النَّارِ اس عالم کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی دنیا میں ہم آگ کو برداشت کر سکتے یعنی تھوڑا سا یار آگ آپ ہاتھ پکڑ لیں آگ کی اوپر برداشت کر سکتے کوئی قیامت والے دن جو بھی عالم حق بات بیان نہ کریں کس کو پتا نہیں ہے علم حاصل کر لیتے لیکن اپنے ہاں یہ کہ ایک بار آپ شروع کر لیں اللہ کی قسم ہے اس میں جتنا سرور جتنا مزہ ہے قرآن میں اگر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اختلاع اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ اے میرے پہ عمر میں نے قرآن اس لئے نازل کیا ہے اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْنَّذِي اختلفوں فی تاکہ تُو لوگوں کے اندر وہ مسائل بیان کریں اختلفوں فی جن مسائل میں ہی لوگ اختلاف کرتے ہیں یعنی جن میں اختلاف کرتے ہیں آپ وہ مسائل بیان کریں یہ قرآن جس عالم نے بھی قرآن صحیح طریقے سے بیان کیا ہے آپ اس علاقے میں دیکھ لیں ایک نور آپ کو ملے گی اس کے کہ وہ ایک اثر آپ کو ملے گا کہ اس کا اثر کتنا ہے تو میں تمام لوگوں سے یہ میری میری درخواست دے کہ اپنے بچوں کو یہ جو گاڑی ایکسیڈن کر جائے نا تو لوگ کہتے ہیں جی بھائی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سواریوں کی غلطی تھی ہے سواریوں کی غلطی تھی ہے دریور سے ہی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اگر بچہ کل بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ ماں باپ کی غلطی ہے ان دریوروں کی غلطی ہے آپ انہیں صحیح رستے پہ لگا لے صحیح قرآن و سنت کی تعلیم اسے دلا دے تب ماحول صدرے گا اور تب حالات ٹھیک ہوں گے میں بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا قرآن کو بیان کریں میرے پیغمبر اور تو اس چیز کی پرواہ نہ کر کہ لوگ تمہیں کیا کہیں گے تو اسی طرح نہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پرواہ کیے نہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اللہ کی قسمیں ایک بار جب اللہ کا نام لیتا ہوں اس طرح ہوتا ہے کہ بلکل مرہم پٹی زحموں پہ لگا دی گئی مرہم پٹی جس طرح نہیں لگی اس طرح ہو جاتا ہے اسی لئے جب موت آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَا فَرَحَاہُو اوال لگاتے ہیں وَا فَرَحَاہُو کتنی خوشیاں ہیں بیوی کہنے لگی او بلال تو کیا کہرائے تجھے تو وَا حَزَنَاہُو کہنا چاہیے یعنی وَا حَزَنَاہُو کتنے غم ہیں کہنے لگے مَا فَرَحَاہُو کیوں نہ کہوں غَدًا أَلْقِي مُحَمَّدًا وَسَعْبَهُ یعنی بس روح نکلنے کی دیرے کل محمد اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی یہ جب موت آتی ہے پھر اتنا یعنی اتنا یقین سے کہتے ہیں کہ بس کل روح نکلنے کی دیرے اور کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی آپ قرآن کا درس دیں گے قرآن بیان کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے اور یہ تو انبیاء کا شیوہ ہے حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کے بارے میں امام ذمہ شریف اپنی تفسیر کشاف میں اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن میں ذکر کرتے ہیں کسی نے پوچھ لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیف کن تخلیل اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بنائے کیس طرح تو اللہ کا خلیل بنائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے کہ بزل تو نفسی للنیرانی ومالی للزعیفانی وولدی للقربانی وقلبی للرحمن میں اللہ کا خلیل اس لیے بنا ہوں کہ اللہ نے جان دی وہ بھی اللہ کی وحدانیت کے خاطرات کے شولوں میں ڈال دیا اور اللہ نے مال دیا وہ بھی اللہ کے مہمانوں پہ خرج کیا ہے اور اللہ نے بیٹا دیا اسے بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کیلئے تیار ہو گیا قربان کیا اور اللہ نے دل دیا وہ بھی پاس نہیں رکا وہ بھی سالم رحمان کے حوالے کیا کسی نے کچھ بگاڑا آگ میں ڈالا گیا لیکن کچھ بگاڑا ہے کسی نے نہ اللہ نے حفاظت کی اور قرآن مجید تو وہ کتاب اللہ نے دیئے اور اتنی آسانیہ کہ جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں سب میں رد و بدل ہو گئی ہیں ہم پہ وہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی یعنی ہمیں تو آسانیہ ہی آسانیہ ہے بلکل لیکن ہم پھر بھی نہ کرے تو یہ ظلم نہیں ہے اس کی وہ حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ نے خود اٹھا لی کہ وہ بھی آپ کے سر نہیں ہے میرے سر ہے اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن والی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں حفاظت کرنے والے ہیں اب اللہ نے اس میں ایک اور بات آپ کو بتا جو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا یہاں قرآن کو اللہ نے نویت صاحب ذکر قرآن کو فرمایا ہے اور ہمارے تبلیغی بائی کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندگی کیے نہ کرنے والے کی مثال مردی کیے حدیث کے مفہوم بیان کرتے ہیں نہ کرنے والے کی مثال مردی کیے تو یہاں ذکر اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ زندہ ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے وہ بلائی پھرتا رہے اس کی مثال مردی کیے ایک اور بات بتا جو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اے میرے پیغمبر میں نیاب کی طرف روح اتھا رہی ہے یعنی روح یہاں پہ قرآن کو کہا گیا ہے تو ایک طرف جب روح قرآن کو کہا گیا ہے اور دوسری طرف جس میں روح ہوتی ہے وہ زندہ ہے جس سے روح نکل جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے مطلب یہ قرآن کو اس لیے روح کہا گیا ہے کہ بلکل جس کی سینے میں قرآن کی محبت ہے جس کی سینے میں قرآن کی پیارے قرآن سے علپت ہیں وہ زندہ ہے اگر قرآن کی محبت نہیں ہے وہ بلہ ہی پرتا رہے اس کی مثال مرد کیے اس کی زندہ ہونے کا مطلب ہی کیا ہے جو اپنی کتاب کے ساتھ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماری میں رکھ لے اور مہینے کے بعد دھول ساپ کریں اس کو پڑھا جائیں اس کو سمجھا جائیں اس کے ہر جملے کو اور اگر سمجھ لے تو اسے بیان کریں اگر طاقت ہے ممبر پہ بیان کریں اگر نہیں تو پھر ایسے ہی عوام یہ عوام لوگ میں جو طاقت ہوتی ہے نوجوانوں کو خاص کر میری درخواست ہے کہ آپ ایک تحریک بنائیں نوجوان بڑے کام کر سکتے ہیں جوانی میں جو کام ہوتا ہے وہ بڑاپے میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جوانی میں جب خون کی گرم گرم رگوں میں خون کی روانی ہو کڑیل نوجوانی ہو گناہ کے اسباب کی کھلی فراوانی ہو اس وقت بندہ دین کا کام کریں تو تب مزہ آتا ہے تو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں خاص کر نوجوانوں سے یہ میرا درخواست ہے کہ آپ ایک تحریک چلائیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصحاب کعف کے بارے میں انشاءاللہ نوجوانوں کیلئے آئندہ جمعہ میں مسجد میں کیا نام ہے فاروقیہ مسجد میں میں سوچ رہا تھا آج تو میں نے کہا اسی کو بیان کروں گا آگے کہ بھئی خاص اپنے نوجوان بائیوں کیلئے تو نوجوانی میں جو کام ہوتا ہے اللہ نے فرمایا انہم فیتیتن وہ چند نوجوان تھے اصحاب کعف جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا کارنامہ کیا جن کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ نوجوان تھے اور جب بتوں کا کبال خانہ بنا دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب قوم والے آئے انہوں نے کہا یہ کس نے کیا بھلا تو وہ چند کہنے لگے یہ ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے یہ اسی کا کام لگتا ہے وہی ان کے پیچھے بولتا رہتا تھا تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز عام کریں ہاں ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں لیکن ایک آپ اندازہ لگائیں دو بچے آپ بیج دیں ایک کو اتنی کتابیں دے دیں اور ایک کو قائدہ ہاتھ میں دے دیں وہ قائدے والا بلہ ہی بہت چوٹا ہو لیکن اس نے سینے سے لگایا ہوا ہوگا اور جو اور کتابیں ہوگی وہ بلہ ہی اتنے زیادہ ہو لیکن پیچھے لٹکائی ہوئی ہوگی اور آج کل تو ناراستی اور بھی زیادہ ہوگئی ہے تو یہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عدب کون سی تعلیم دکھا رہی ہے ہاں دونوں ضروری ہیں میں خود بھی کر رہا ہوں لیکن قرآن ایک ایک ایسی چیز وہ ایک فن ہے جس پہ آپ دنیا کما سکتے ہیں اور یہ وہ تعلیم ہے جسے آپ آخرت جس پہ کما سکتے ہیں جو آپ کے دنیا اور آخرت کا یہ دونوں جہانوں کا خزانہ ہے امام شافیر احمد اللہ کے دور میں ایک آدمی ہے جس کی ایک بیٹی ہے وہ کہنے لگا جوش میں آکے کہ میری جب بیٹی کی شادی ہونے لگے گی میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دے دوں گا اور اگر نہ دی تو میری بیوی کو تین طلاقیں یہ بات کی اس نے یہ جوش میں آکے اس لئے کہتے ہیں کہ زیادہ جب خوش ہو تب بھی کوئی فیصلہ نہ کرو یہ نہ وہ بعد میں پچھتا ہو اور جب زیادہ غم میں ہو تب بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو کہ بعد میں پچھتا رہے ہو تو جب بیٹھی جوان ہو گئی علماء کے پاس جا رہے در بدر پھر رائے کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں کرتا تب بھی گناہ گار ہوں اور اگر شادی کرتا ہوں تب بھی بیٹی بھی جا رہی ہے لیکن ساتھ بیوی بھی جا رہی ہے کیا کروں اب کوئی حل نہیں ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں جب آپ کی بیٹی جانے لگے گی مجھے بھلا لینا میں آپ کو دونوں جہانوں کی دولت دے دوں گا وہاں کے لوگ ایسے تھے جو علماء اسے محبت کرنے والے تھے اس وقت کے لوگوں انہیں یقین تھا یا نہیں کہ بھئی مولانا صاحب نے بات کیے میں دونوں جہانوں کی دولت دوں گا یہ دے گا جہاں سے بھی ہے ورنہ محلوی کے پاس کیا ہوتا ہے ہاں اس نے شادی کی تیاری شروع کی ساری دنیا جمع ہے کہ آج پتہ نہیں مولانا صاحب کوئی سونے کے پہاڑ کو دکھیل کے لے کر آئیں گے دونوں جہانوں کی دولت کہاں سے لائیں گے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور امام شافی رحم اللہ آتی ہیں بغل سے قرآن نکال کے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمانے لگے یہ اپنی بیٹی کو دے دے یہ دونوں جہانوں کی دولتیں بیٹی کو رحصت کر دے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی یہ اس جہان کی بی دولت ہے اور یہ اس کی بی دولت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کو آگے پہلانے کی اور ایک ایسی تحریک بنانے کی توفیق اتا فرمائے کہ جس میں قرآن سنت کی دروس ہو اور جو قرآن سنت کی دروس سے مزین ہو آپ دیکھنا اگر اس طرح کام ہو جائے تو پورا علاقہ جو قرآن سنت کی دروس پہ کل آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کو یاد کیا جائے گا کل آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کیلئے دعائیں کیے جائیں گے آپ کیلئے دعائیں مانگی جائے گی کہ بھئی یہ انہی کی محنت ہے جس جس نے بھی اس کام میں حصہ لیا ان کو دعاؤں میں یاد کیا جائے گا یہ اس کیلئے صدقہ جاریہ بنے گا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پرمائے موسیقا